ہر قیمت پر سفلتہ پرابت کرنی ہے اس ویڈیو سریج میں کل سو ویڈیو ہوں گے اور ہر ویڈیو دس دس منٹ کا ہوگا اور اس ویڈیو کے دورہ جو آپ سسٹم جو بیدھی جو تقنیق سیکھیں گے اس سے آپ کی جندگی بدل سکتی ہے اور اگر آپ ان بیچاروں ویڈیو اور ان تقنیقوں پر عمل کریں گے تو آپ زیادہ خوش سوست آدمی سواسی اور سفل ہوں گے آپ کو شکتی ادیش اور اپنی دسا کا بہتر احساس ہوگا آپ زیادہ سکاراتمک اور ایک آگرچت بنیں گے آپ اپنے لکچیوں کو حاصل کرنے میں زیادہ سمرت بنیں گے اپنے جیون کے مہتپرن لوگوں کے ساتھ آپ کے سممندھ مدور ہو جائیں گے آپ اپنے کیریئر میں زیادہ کامیاب ہوں گے اور اپنے بارے میں عدبت محسوس کریں گے آپ اپنی گہرائی میں موجود اپنی کیپسیٹی اپنی چھمتا کے نسکریے بھنڈاروں کا تعلق ہو لیں گے اور اس ویڈیو میں دیئے گئے طریقوں کا ابھیاس کرنے سے آپ کو لکھنی پر نام بھی ملیں گے آپ کا جیون سفلتا اپلبدی اور خوشی کی ایسی بلندی پر پہنچ جائے گا جس کی سائد آپ نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی جندگی ایک ڈیجیٹل لوگ کی طرح ہوتی ہے یدی آپ اس میں صحیح کرم میں نمبر گھومائیں گے تو تعلق کھل جائے گا یا کوئی چمتکار نہیں ہے اور یا بھاگے پر بھی نرور نہیں ہے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں کنڈیشن صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس صحیح نمبر ہونا چاہیے اگر بیچاروں اور کاریوں کا تعلق میل صحیح نہیں ہے تو آپ اسفل ہو جاتے ہیں اور اگر یہ تعلق میل صحیح ہو تو آپ لگ بگ ہر وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں جسے آپ سچ مجھ چاہتے ہیں اس ویڈیو میں یہی تعلق میل آپ کو ملے گا ایسے صدھانت ملیں گے جن پر چل کر آپ صحت دولت خوشی سفلتا اور مانسک شکتی حاصل کریں گے جدی آپ صحیح کرم میں کام کرتے ہیں تو آپ کو من چاہے پرنام ملیں گے جدی آپ سٹکتہ سے تیہ کر لیتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو پھر آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ دوسروں نے اس چیز کو پہلے کیسے حاصل کیا ہے اور آپ بھی اگر وہی کام کرتے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں تو آپ کو بھی انہی جیسے پرنام ملیں گے اس بات کی پکی گارنٹی ہے سفلتا کا رہس اتنا سرل ہے کہ زیادہ تر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں آپ جو بھی چاہتے ہیں اسے پا سکتے ہیں بسرتے کہ آپ اس کا لمبے سمیت تک لگن سے پیچھا کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جوان ہیں بڑے ہیں پرس ہیں مہلا ہیں کسی بھی جاتی کے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ امیر پروار میں پیدا ہوئے یا گریب پروار میں پیدا ہوئے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور سفل لوگوں کو اس بچار کو سکار کرنے میں مسکل ہوتی ہے کیونکہ وہ جیون کے پرناموں کے کارنوں کی تلاس باہر کرتے ہیں جبکہ 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 اس کے کارن آپ کے اندر ہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار اچھی پریشت بھومی اور سکچہ کا ہر لاب ہونے کے بابجود بھی کئی لوگوں کی جندگی اسبھل ہوتی ہے یا وہ ایسی نوکریوں میں پھنس جاتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتے یا ایسے سمندوں میرا رہے ہیں جس میں انہیں آنند نہیں مل رہا اور وہ سفلتا اور سکھ پانے کی اپنی چھمتا سے کافی نیچے کام کر رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ یہ جانیں گے کہ بیکتی کا سفلتہ کیسے پرابت کی جاتی ہے اور تقنیکوں کو کرم میں کیسے بدل دیا جاتا ہے یاد رکھیں ہر مہت پورن چیز پرابت کرنے میں سمجھ لگتا ہے آپ چاہیں جو بھی ہو آپ کی استطیق چاہیں جو بھی ہو آپ میں اتنا کچھ حاصل کرنے کی چھمتا ہے کہ آپ سفلتا کی اپنی سموجی چھمتا اور سکھ کی پوری سمبھاوناوں کو ساکار کر سکتے ہیں آپ نے بیتے دنوں میں جتنی سفلتا پائی ہے آپ اس سے زیادہ سفل ہونے کی چھمتا رکھتے ہیں آپ اتنا زیادہ کر سکتے ہیں پا سکتے ہیں اور بن سکتے ہیں جس کی سائد آپ نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی بس آپ کو اس ویڈیو میں دی گئی باتوں پر عمل کرنا ہے دنیا میں جتنے بھی بیکتی سفل ہوئے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان کے من میں بلکل اسپشٹ تصویر تھی کہ ان کا آدرس جیبن اور اپلبدیاں کیسی دیکھیں گی وہ اپنے لیے جیسا بھوست بنانا چاہتے تھے اس کا سپنا انہوں نے دیکھ لیا تھا اور وہی ان کے لیے ایک پرول پریرنہ بن گیا جس کی سکتی نے انہیں آگے بڑھایا ان کے لکچ اس لیے ساکار ہوئے کیونکہ انہوں نے لکچ تیک کیے تھے لکچ تیک کرنا سپلتا کے اس سسٹم کا مہد پورن تتو ہے اور اس بارے میں بستار سے بات اگلے ویڈیو میں کی جائے گی اور اس سے پہلے آپ کو کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ جیسا بہت کم لوگ کرتے ہیں اور یہ ایک دم انیوارے ہیں یہ سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹھیک ٹھاک یہ تیک کرنا ہوگا تاکی سپلتا کا آپ کے لئے کیا عرص ہے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا کہ آپ اپنی جندگی کی انپم کو انپم کلا کرتے میں بدل لیتے ہیں تو یہ کیسی دکھے گی اور شروع کرنے کے لئے آپ سنے آدھارت سوچ کا پریوک کریں کلپنا کریں کہ آپ اپنی جندگی کی ہر اسٹھیتی کی دوبارہ نئی شروعات کر سکتے ہیں ایک طرح سے آپ جیون اور سنبندوں کے الگ الگ حصوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ یدی مجھے اپنے پرانے انوہبوں اور سموچے گیان کے ساتھ یہ نرنے لینا ہو تو میں کیا کروں گا اور اپنے جوابوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے سے انکار کریں خود کے ساتھ پوری طرح اماندار رہیں اور ہر چھتر میں اپنے آدھرس اسٹھیتی کو پریباسط کریں ان کارنوں کو ہابی نہ ہونے دیں کہ یہ آپ کے لئے سمبھ کیوں نہیں ہے سبھی مہان اپلبدیاں آپ کے اس نرنے سے شروع ہوتی ہیں کہ دراصل آپ چاہتے کیا ہیں اور جاہر ہے اس کے بعد آپ کو اسے حاصل کرنے کے لئے پوری طرح سمرپت ہونا ہوگا آپ جو بھی چیز چاہتے ہوں جس بھی چیز کو اپنی خوشی کے لئے مہتپورن مانتے ہو اسے آپ ایک پیپر پر لکھ لیں جب آپ ایک اسپشٹ لکش بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ ملیانکن کر سکتے ہیں کہ آپ کتنا اچھا پردرسنگ کر سکتے ہیں اور تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جیون کو بہتر بنانے کے لئے آپ کو کن چھتروں میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے آپ کو اپنے آدرس بھوشت کے سپنے دیکھنا شروع کرنا ہوگا اپنے آنترک سکتیوں کا دوہن کرنے کے لئے آپ اپنے جیون کو اسی طرح دیکھیں جیسا آپ اسے بنانا چاہتے ہیں ہر درشتی سے آدرس آپ کا پہلا کام بلو پرنٹ بنانا ہے آپ کو ایک اسپشٹ تصویر بنانی ہے کہ آپ پہنچنا کہاں چاہتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ کا جیون کیسا ہوگا یا تصویر ایک سنگٹھک، صدھانت، مارک درسک اور ملیانکن کا آدھار بن جائے گی سفلتہ کے لئے سب سے پہلی اور مہتون ہے مانسک سانتی یا سروت چمانویے حیط ہے اس کے بینا کسی بھی چیز کا زیادہ مہتون نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ جندگی بھر مانسک سانتی کی کامنا کرتے ہیں اور آپ میں آنترک سانتی کتنی ہے اسی سے عام طور پر آپ ملیانکن کرتے ہیں کہ آپ جیون میں کیسا پردرسن کر رہے ہیں جب آپ اپنے سروت چھ جیون ملیوں اور بیسواسوں کے ساتھ جیتے ہیں تب آپ جیون میں آدھارس سنتولن کی عوستہ میں ہوتے ہیں اور تب آپ مانسک سانتی کا آنند لیتے ہیں لیکن یدی کسی کارن بس آپ اپنے جیون ملیوں کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں اپنے آنترک مارک درسن کے خلاف جاتے ہیں تو آپ کی مانسک سانتی نشٹ ہو جاتی ہے تو مانسک سانتی یا سو بیوستہ سبھی مانب کے لیے سرفسرشت پردرسن کے لیے انیواری ہے مانسک سانتی کے بارے میں ادھارس سہج اور نیسرگیق عوستہ ہے خوشی آپ کا جنم سدھ حدیقار ہے جس کا انباب آپ کو کبھی کبھار ہو مانسک سانتی اور خوشی آپ کے اسطحیق یا ہر چیز کا آنند لینے کی ملد بہت سرکت ہے مانسک سانتی حاصل کرنا آپ کے جیون یا آپ کو سکتے بڑا لقشہ ہونا چاہیے اس کے عدین ہونے چاہیے اس کو یہ ہے کہ آپ انسان کے رکھ میں اسی حد تک سفل ہیں جس حد تک آپ اپنے خوشی شنطشتی اپن کے احسان اور مانسک سانتی کو حاصل کرتے ہیں مانسک سانتی ہر سفلتہ کے لیے اتنی مہت پورن ہے کہ اس کا کٹھور بسلیشن کرنا جروری ہے یا کہاں سے آتی ہے یا آپ کو کن پرستیتیوں سے حاصل ہوتی ہے آپ اسے زیادہ سے زیادہ کیسے پا سکتے ہیں آپ کو خوشی اور مانسک شانتی کا احساس تب ہوتا ہے جب آپ ڈر اور کرود پر بجے پا لیتے ہیں شنکہ دویس بدویس چنتہ اور بینسکاری بھاوناؤں سے آپ جب پوری طرح مقت ہوتے ہیں تب ہی آپ کو مانسک سانتی مل سکتی ہے نکاراتمک بھاوناؤں سے مقت ہونا ہی مانسک سانتی پرابت کرنے کا سرط ہے نکاراتمک بھاوناؤں کے نہ رہنے پر آپ سبحابک روپ سے بینہ کوشیس کے مانسک سانتی کا آنند لے سکتے ہیں خوشی کی کنجی یہا ہے کہ جیون میں نکاراتمکتہ یا تناؤ پیدا کرنے والے حصوں کو یوجنا بد طریقوں سے ختم کر دیا جائے مانسک سانتی تب ملے گی جب آپ دکھی کرنے والے نکاراتمک استھیتیوں بھاوناؤں کو سونیوجت طریقوں سے ختم کر دیں پرنتو آپ کی خوشی میں جو کھلل ڈالتی ہے جو ایسی نکاراتمکتہ جو آپ کی خوشی میں مانسک سانتی میں بیوہدان پیدا کرتی ہے وہ ہے آپ کا نکاراتمک استھیتیوں سے لگاؤ آپ کا تارکک مستسک بہت ہی چطرائی سے یہ سوچ لیتا ہے کہ آپ کو برطمان استھیتی میں ہی رہنا چاہیے اور آپ کے حتمے کام کرنے کے بجائے سمسیاؤں کا سمادھان سو جانے کے بجائے آپ کا مستسک آپ کے خلاف کام کرتا ہے اور آپ کو اسی دلدل میں روک کر رکھنے کے لیے محنت کرتا ہے اس چیز کو سب سے پہلے آپ سمجھیں ان ویڈیوز میں ایسے کئی طریقے بتائے جائیں گے جن کا پریوک کر کے آپ نکاراتمک بھاوناؤں کو نیانتریت اور انتتہ ختم کر سکتے ہیں ایسی سسکت تقنیقیں سکھائی جائیں گی جس کا استعمال کر کے آپ کرود اور چنتہ سے مکتی پا سکتے ہیں اپنی بھاوناؤں پر پوری طرح نیانترن رکھ سکتے ہیں اور انہیں سکاراتمک رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے بیچاروں کا رکھ بھوشت کی طرف کریں اور اپنے آدرس جیون کی کلپنا کریں اس پر لیا چنتہ نہ کریں کہ آپ کے لئے کیا سمبھب ہے اور کیا نہیں ہے اپنے مستسک کو سیماوں سے بلکل مکت کر دیں اور ٹھیک ٹھیک پریباسط کریں کہ آپ اپنی منچاہیس سانتی منچاہیس مانسک سانتی کا انند لینے کے لئے آپ کا جیون کیسا ہونا چاہیے آپ کیا کریں گے آپ کہاں رہیں گے آپ کے ساتھ کون رہے گا آپ اپنا سمیں کیسے بتائیں گے یاد رکھیں آپ اس لکش پر نسانہ نہیں لگا سکتے جسے آپ نہ دیکھ سکتے ہوں اس لئے اگر آپ اسپشتتہ سے کسی چیز کی کلپنا کر سکتے ہیں تو اس بات کی کافی سمبھاونا ہے کہ آپ اسے حاصل بھی کر سکتے ہیں یادی آپ بیجنس میں ہیں تو آپ یہ آدرس کلپنا کریں کہ آپ کا کام ہر سندر میں پوری طرح اتکرشت ہونے پر کیسا دکھے گا اپنے کاری استھل کے پریویش میں صدبہ اور سہیوگ کے زیادہ اونچے استر حاصل کرنے کے لئے آپ کونسی چیزیں کریں گے اگر آپ اپنے آپ اور آپ کے پریجن پورن شانتی اور سکھ کی عوستہ میں رہیں تو آپ کا پاریوارک جیون کیسا دکھے گا دوسروں اور خود کو خوش کرنے کے لئے آپ کیا کیا کریں گے جب آپ مانسک شانتی کو لکش بنا لیتے ہیں تو آپ اپنے ہر کام کے بارے میں اس سندر میں سوچتے ہیں اور یہ اس لکش کی پرابطی میں مدد کرتا ہے آپ جیادہ اونچے سدھانتوں کے حساب سے کام کریں گے تو خود کے بارے میں عدبت محسوس کریں گے مانسک شانتی ہی سفلتہ کی کنجی ہے سفلتہ کا دوسرا تتو سہت اور ارجہ ہے جس طرح سے مانسک شانتی آپ کی سامان اور سہج مانسک عوستہ ہے اسی پرکار سہت اور ارجہ بھی آپ کی سامان اور پراکرتک ساریلی کا عوستہ ہے مانسک یا ساریلی سہت کے ابحاؤں میں آپ کوئی بھی کام نہ کر پائیں گے آپ کے سریر کا سوہبھابک رجحان صحت کی اور ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا سریر سوم ہی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوسس کرتا ہے اور بھرپور ارجہ پیدا کرتا ہے بہترین سواست کا مطلب ہے کسی بھی طرح کے روک کا ابھاؤ بیماری کا ابھاؤ اور آپ کا سریر اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ یہ دیا آپ اس کے ساتھ کچھ نشجت چیزیں کرنا بند کر دیں تو یہ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے اور دوبارہ سوست اور دوبارہ سوست اور ارجہ وان بن جاتا ہے اگر آپ بہت ایک جگت میں سب کچھ حاصل کرنے لیکن اگر صحت اور مانسک سانتی گواد ہیں تو آپ کو اپنے اپلبدیوں سے بہت کم خوشی ملے گی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جرابی خوشی نہ ملے اس لئے آدر سے صحت کا آنند لینے کی کلپنا کریں سفلتا کے کئی مابدند ہیں سفلتا کا تیسرا مابدند ہے پریم پون سمبند یعنی ان لوگوں کے ساتھ سمبند جن سے آپ پریم کرتے ہیں یا جن کی پرواہ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ کے سمبند جو آپ سے پریم کرتے ہیں اور جو آپ کی پرواہ کرتے ہیں اور یہ سمبند ہی اس بات کے اصلی مابدند ہیں کہ انسان کے روپ میں آپ کا پردرسن کیسا ہے جیون میں آپ کی ادھکانس خوشی یا دکھ دوسروں کے ساتھ آپ کے سمبندوں سے ہی پیدا ہوتا ہے یہ سمبند ہی دراصل آپ کو انسان بناتے ہیں پوری طرح سفل بیکتی کا یہ پرمک گن ہے کہ وہ دوسری لوگوں کے ساتھ درگ کالین مطرتہ اور انترنگ سمبند بنانے اور بنائے رکھنے کی یگتہ ہوتی ہے آپ کے بیکتیتو کا سار دوسروں کے ساتھ سمبند بنانے کے طریقے سے پردرسیت ہوتا ہے آپ کسی بھی سمیں اپنے سمبندوں کا حال چال جان سکتے ہیں اور اس کی جانچ بھی کر سکتے ہیں اس کی جانچ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اس کے جانچ کا معبدند ہے ہسی اگر دو لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں یا پریوار کی لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ کتنا ہستے ہیں یہ سب سے اچوب پیمانہ ہے یہ پیمانہ تدکال بتا دیتا ہے کہ اس چیتیاں کتنی اچھی ہیں جب کوئی سمبند سکھد ہوتا ہے تو جو لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں وہ خوب ہستے ہیں اور خوب زیادہ ہستے ہیں اور جب سمبندوں میں کھٹاس آتی ہے تو وہ چکچاپ رہتے ہیں اور دیکھنے سے ہی پتا چلتا ہے کہ وہ اندر سے دور دور ہیں یہ بات سنگٹھن کے معاملے میں کمپنیوں کے معاملے میں بھی صحیح ہے اچھ پردرسن اور اچھ لاو والی کمپنیاں ہوئے ہیں جن کے کلمچاری ایک ساتھ ہستے اور مجاگ کرتے ہیں اور ایک دوسری کا اور اپنے کام کا آنند لیتے ہیں وہ ٹیم کے روک میں کھسی کھسی کام کرتے ہیں وہ جیدہ آساوادی ہوتے ہیں اور نئے بیچاروں کا جیدہ سواگت کرتے ہیں جیدہ رچناتمک اور لچیلے ہوتے ہیں تو آپ کا آدھر سے سمبند کیا ہے یا کس کے ساتھ ہوگا اور کیسا دیکھے گا اگر آپ اپنے مہتپورن سمبندوں کی کلپنا پورے بستار سے کر سکیں تو آپ ان میں کیا چاہیں گے کیا زیادہ چاہیں گے کیا کم چاہیں گے آپ اپنے جیون میں ان پرستیتیوں کو بنانے کے لیے آج سے کیا کر سکتے ہیں اور یدی آپ کے پاس کوئی اسپشت بچار نہ ہو کی آپ دوسرے بکتی کے سمبند میں دوسرے بکتی کے ساتھ اپنے سمبند میں دراصل چاہتے کیا ہیں تو خود کو آپ اپری پرستیتیوں میں پائیں گے کیونکہ جیون کی سمسی آئیں لگ بگ لوگوں سے سمبند سمسی آئیں ہوتی ہیں اور وہ انسانوں کے روپ میں سامنے آتی ہیں لوگوں سے سمبند سمسی آئیں آپ کی مانسک سانتی اور صحت کو ساید کسی بھی ان چیز سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے اس لئے جیون میں آپ کا ایک پرمک لکچیہ ہونا چاہیے کی ایسا مانوی پریویس بنائیں جس میں آپ خس سنتوش اور سکھی رہ سکیں آپ کو ایک ایک کر کے اپنے سمبندوں کی جانچ کرنی چاہیے اور پھر ان میں سے ہر ایک کو آنند دائیک اور سنتوش دائیک بنانے کی یوجنا بھی بنانی چاہیے اور جب آپ کے سمبند نینترن میں اور سدبھاؤ پورن ہوں تبھی آپ اپنے بیچاروں کا آتم آبی بکتی اور آتم باستو بکی کرن کی اور مور سکتے ہیں جو آپ کی سچی سمبھاونہ کو ساکار کریں گے سفلتا کا چوتھا جو معبدان ہے وہ ہے بیتی ستنترتا بیتی ستنترتا کا مطلب ہے کہ آپ کے نہ کرنی پڑے جیسی زیادہ تو لوگ کرتے ہیں برائی کی جڑ پیسہ نہیں ہے یا تو پیسے کی کمی ہے اور بیتی ستنترتا حاصل کرنا آپ کے جیون کا ایک بہت اہم لکش اور جمہداری ہے اور یا اتنا مہت پورن ہے کہ اسے تقدیر یا قسمت کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتے اسی پرتیسل جن سنکھیاں پیسے کی سمسیاؤں سے جوج رہی ہے صبح اٹھتے سمیں ناستہ کرتے سمیں کھانا کھاتے سمیں رات میں سوتے سمیں دن رات ہر وقت اسی پرتیسل جن سنکھیاں پیسے کے بارے میں سوچتی ہے اور بات کرتی ہے اور لیکن پیسہ مہت پورن ہے پیسے کی چنتہ سے ہی زیادہ تر تنہ و بیگرت دوا مانسک آسانتی پیدا ہوتی ہے دھن سمبندی تنہ اور چنتہ کے کارن کئی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں پیسے کی چنتہ کے کارن سمبند میں بھی کئی سمسیائیں پیدا ہوتی ہیں نہ بڑھا لیں تاکہ تسلی رہے کہ آپ پریابت پیسہ کما سکتے ہیں اور اس لئے آپ کے بارے میں چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ستنترتہ کا احساس کسی بھی لکچ کو حاصل کرنے کے لئے انیوار ہے اور جب تک آپ ستنتر نہیں ہے آپ لکچ کو حاصل نہیں کر سکتے اور آپ تب تک ستنتر نہیں ہے جب تک آپ کے پاس پریابت پیسہ نہ ہو تاکہ آپ کو اس کی چنتہ نہ کرنی پڑے تو جیون میں آپ کا ایک پرمک لکچ اپنی آرث ستنترتہ آرث ستنترتہ پانا ہے خود کو دھوکہ دیے بینا ٹال مٹول کیے بینا اور تقدیر پر بھروسہ کیے بینا آپ کلپنا کریں کہ آپ اپنے سبھی آرث لکچ حاصل کر لیں تو آپ کی جندگی کیسی دکھے گی اس سے آپ کی دن چریہ پر کیا فرق پڑے گا آپ کون سے کام زیادہ کریں گے اور کون سے کم آج سے ایک سال بعد یا پانچ ون سیلی کا اند لینا چاہیں گے آپ کے بینک کھاتے میں کتنا پیسہ ہونا چاہیے ریٹائرمنٹ کے وقت آپ کی سمپتی کتنی ہونی چاہیے آپ کتنا چاہیں گے یہ سبھی سوال بہت مہت پورن ہیں زیادہ تر لوگ جندگی میں ایک بار بھی ان سوالوں کو نہیں اٹھاتے نہ پوچھتے نہ ان کا جباب دیتے ہیں پرنتو آپ آرثک درشتی سے کہیں کہاں پہنچنا چاہتے ہیں اس بارے میں آپ کو پوری طرح سے اسپرٹ ہونے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہی آپ سیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہنچنے کے لیے آپ کو کیا جاننے یا کیا کرنے کی ضرورت ہے لوگ سفل تب ہی ہوتے ہیں جب انہوں جب وہ تیہ کر لیتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں جب آپ ٹھیک ٹھیک تیہ کر لیتے ہیں کہ آپ کی آرثک تصویر کیسی ہونی چاہیے تب ہی آپ اپنے دماغ کا اور کئی بیدھیوں کا استعمال کر کے اپنے لکچوں تک پہنچ پائیں گے اور یہ اتنی تیجی سے ہوگا جس کی آپ نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی اور یہ سب اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ آپ اسپسٹتہ سے اپنے آدرس آرثک بھویس کے لکچ بنائیں اور پھر اسے ساکار کرنے کی یوجنا بنائیں ہر چیز اس کے بعد ہوگی جیسا کہ آنے والے ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کسی بھی چھتر میں سفلتا کیسے حاصل کی جائے اس بارے میں آج جتنی زیادہ بیابارک جانکاری اپلبد ہے جتنی کتابیں اپلبد ہیں جتنے ویڈیو اپلبد ہیں اتنی پہلے کبھی نہیں رہی اس کے باوجود صرف پانچ پرتیسط لوگ ہی سفل ہو پاتے ہیں اس پرتیسط لوگ جو کام کر رہے ہیں اس کے بجائے کچھ اور کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنی چھمتہ سے کم اور کئی بار تو بہت کم اس تر پر کام کر رہے ہیں صرف پانچ پرتیسط آج اس دنیا میں لوگ پہلے سے زیادہ بیمار ہیں پہلے سے زیادہ انفیٹ ہیں پہلے سے زیادہ اسوست ہیں جبکہ سواست سبیدھاؤں پر بہت زیادہ حصہ کھرچ کیا جا رہا ہے سواست سیواؤں پر کھرچ بڑھتے جا رہے ہیں آج ہم جان چکے ہیں کہ نکاراتمک مانسک نجریہ اور دکھ بہت سی بیماریوں اور روگوں کو پیدا کر سکتے ہیں لوگ دراصل اپنی سوچ سے بیمار ہو سکتے ہیں اور اپنے سمبندھوں میں جہر گھول سکتے ہیں لیکن اسی دنیا میں انسان کے سامنے سارے بکلپ کھلے ہیں انسان اگر چاہے تو کچھ بھی بن سکتا ہے کچھ بھی بن سکتا ہے کہیں بھی جا سکتا ہے اپنی جندگی کے کسی بھی حصے کو بہتر بنا سکتا ہے پھر ایسا کیوں ہے کہ اتنے سارے لوگ اپنی نکارات مکتہ اور نراسہ بات کو جاری رکھتے ہیں جب کہ وہ ہر من چاہی چیز سوچنے کے لئے ستنت رہے تو ایسا کیوں ہے کہ اتنے سارے لوگ اپنی چھمتہ کے انروک نہیں جی رہے ہیں یا ایک مہت پرن بات ہے کہ آپ کسی چیز میں اچھے بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پوری طرح اس کا ادھیان کرنا ہوتا ہے اور محنت سے ابھیاس بھی کرنا ہوتا چیزیں اپنے آپ تقدیر سے ملیں گی سواش خوشی شانتی سمردی سفلتا یہ سب چیزیں تقدیر سے مل جاتی ہیں ایسا ادھیکانس لوگ بھی سواش رکھتے ہیں اور اس سے انسان سنجوک کی نیم کا گلام بن جاتا ہے اور یہ نیم اسی حد تک لاغو ہوتا ہے جس حد تک ویوے یوجنا بنانے میں اسفل رہتے ہیں یدی آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو چکتسہ ساسر کا عدیان اور عبیاس کرتے ہیں لیکن یدی آپ خوشی آنند اور آتم سنتشتی بھرا جیو بن چاہتے ہیں تو آپ خوش اور سفل لوگوں کا عدیان نہیں کر پاتے جب کی یہ ان کی طرح ہی کام کرتے ہیں اور جب تک کی آپ کو جیوان میں پریڈام نہ ملنے لگے آپ خوشی اور سفل لوگوں کا عدیان کر کے ان کی جیوان سہلی اپنائیں یہ ایک عدود بیچار ہے یہ اتنا آسان تو نہیں ہے پرنتو کوئی بھی مہت پون چیز سچ مچ آسان نہیں ہوتی یہ غلط دھار نہ ہے کہ کوئی چیز صحیح ہے تو آسان ہونی چاہیے سمبندوں کے معاملے میں بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو مدھر بنانے کے لئے محنت کرنی پڑی تو غلط ہے یہ اگھاتک ہے اور یہ غلط بھی ہے یہ سوچ ہی غلط ہے کیونکہ سمبندوں کو مدھر بنانے کیلئے بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے پہلا صدھانت ہے کہ جندگی کٹھور ہے اور یہ ہمیشہ کٹھور ہی رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی یہ آپ کے میرے یا کسی اور کیلئے کبھی آسان نہیں ہوگی لیکن اچھے بات یہ ہے کہ آپ اس بنیادی سچائی کو سکار کر لیتے ہیں تب جندگی آسان بن جاتی ہے آپ جو ہیں آج آپ جو ہیں یا بھویسے میں جو بنیں گے وہ آپ پر نرور کرتا ہے آپ اپنی برطمان استطی میں اس لیے ہیں کیونکہ آپ نے یہ رہنے کا نرنے لیا تھا چناؤ کیا تھا آپ ہمیسہ اپنے کام کرنے یا نہ کرنے کے چناؤ کے ستنت رہیں اور آپ کا برطمان جیون آپ کے سبھی اچھے برے چناؤ کا ہی مہا یوگ ہے جو آپ اپنے بھویسے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو بہتر چناؤ کرنے ہی ہوں گے آپ اپنے من چاہے سروپ یا من چاہی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جروری ہر طریقہ آپ کو سیکھنا ہوگا آگے بڑھنے کے لئے آپ کو کچھ چیزیں سیکھنی ہوں گی اور کچھ بھولنی بھی ہوں گی آپ اپنے گیان استر پر ایک ہی جگہ پر قید ہے آپ اس وقت جو جانتے ہیں اس کے بدولت آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے آپ کا بھوی سے کافی حد تک اس بات پر نرور کرتا ہے کہ اس پل کے بعد آپ کیا سیکھتے اور کیا کرتے ہیں آگے آنے والے ویڈیو میں جو سدھانت دیے جائیں گے اسی سدھانتوں کی نیو پر آپ کو اس سسٹم کا ڈھانچہ بنانا ہوگا اور ایک بھب امارت جیسے ایک ایک منجل اوپر جاتی ہے اسی پرکار آپ کو کام کرنا ہوگا بیچار در بیچار کار در کار آپ اپنے جیون کو انکم کلا گرتی میں بدل سکتے ہیں آپ اپنی کوشیسوں سے سچمش سندر چیزوں کو حاصل کرنا سیکھیں گے آپ اپنی تقدیر کا پورا نینترن اپنے ہاتھ میں لینے کا طریقہ سیکھیں گے اور آپ اتنی زیادہ سفلتہ حاصل کرنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ جو آپ نے سپنے میں بھی دل کی گہرائی میں خود پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اس بارے میں بہت سمجد سیل ہوتے ہیں کہ کوئی چیز صحیح محسوس ہو رہی ہے یا نہیں آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے آپ کو لگنا چاہیے کہ اس ویڈیو میں جو آپ نصیحت دی جا رہی ہے اس سے اچھی بھاونہ پیدا ہو رہی ہے یا نہیں یدی اچھی بھاونہ پیدا ہو رہی ہے تو آپ اس کو اپنائیں تھیوڈور روز بیلٹ نے ایک وار کہا تھا جو کر سکتے ہیں کریں جو آپ کے پاس ہے اس ہی سے کریں اور جہاں ہیں وہ ہی سے شروع کریں یہ جاننا بہت جروری تو اس کا کارن یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ سفھل ہوتے ہیں ان کے پاس ایک سسٹم ہوتا ہے اور سیکھے ہوئے بیچاروں کو ایک کرت کر کر ایک ایک کرت کرنے والے سسٹم کے بینا آپ اس بیکتی کی طرح ہیں جو بینا تصویر کے پجل کو جوڑنے میں جوٹا ہو سسٹم کیسا بھی ہو نہ ہونے سے تو بہتر ہے تو آپ کو یہ سسٹم سیکھنا ہوگا اور خود کو اس پر چلنے کے لئے تب تک انساسد کرنا ہوگا جب تک آپ کو من چاہے پرنام نہ مل جائیں اور کوئی بھی جب کسی جتل بیسے میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس چھتر کے مہارت سے جرور سیکھتا ہے یہ بات ہر چھتر میں لگو ہوتی ہے اور یہی بات مانوی سمبند خوشی صحت دولت اور مانسک سانتی کے بارے میں بھی سچ ہے آپ جو بننا چاہتے ہیں یا جو کرنا چاہتے ہیں اسے آپ کڑی محنت سے پا سکتے ہیں پر آپ کے پاس ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس پر آپ کام کریں کم سفلتا کا پرموکارن بس اتنا ہے کہ لوگ اپنے بھیتر کی ادھکتم سمبھابنا کو باہر نکالنے کا طریقہ نہیں جانتے وہ یہ نہیں جانتے کہ ادھکتم سفلتا اور خوشی کے لئے کام کیسے کیا جائے وہ اپنے بنیادی کاریکاری سدھاند نہیں جانتے اور پھلس روپ وہ اپنی چھمتا سے بہت نچلے اسطر پر کام کرنے میں کئی سال برباد کر دیتے ہیں